لینووو ایمولیٹر یہ ایک ایسا ایمولیٹر ہے جس میں آپ پب جی موبائل کو اپنے لو سلو پیسی میں کھیل سکتے ہو لیکن اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو لینووو انڈرویڈ فور دینے والا ہوں اب لینووو انڈرویڈ فور کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے جو نورمل لینووو ایمولیٹر ہے اس سے بھی زیادہ یہ لو اینڈ ہے اس کے اندر میں آپ کو فری فائر کو میکسیمم لو اینڈ سیٹنگ پر پلے کر کے دکھانے والا ہوں انسٹالیشن پرسس بھی بتاؤں گا یقین کریں کہ اس کو انسٹال کرنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا میں یہ چیز کیوں بول رہا ہوں کہ آپ کو ونڈو بھی دوبارہ کرنی پڑ سکتے ہیں یہ اتنا آپ کو تنگ کرے گا اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹیپس کو کیئر فولی فولو کریں میں کسی ویڈیو کے اندر اتنا فورس نہیں کرتا کہ اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے لیکن ترسٹ می اس کو انسٹال کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لینووو ون انڈرویڈ فور ایمولیٹر کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا لینک کمنٹ سیکشن میں ایویلیبل ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں تھا تو ہوتو ڈاؤنلوڈ والی ویڈیو ضرور سے دیکھ لینا رائٹ کلی کر کے ایک سٹیک ہے پاسورڈ میرا آلویس 321 ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لینووو موڈیڈ ایمولیٹر جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی چینج ہے تو اس کو ابھی ہم انسٹال کرنے والے ہیں اپنے سسٹم میں اسٹال کرنے سے پہلے میک شوج کریں کہ آپ کا انٹی وائرس بند ہونا چاہیے یہ انٹی وائرس کو ڈیٹیکٹ کرے گا آپ کے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوگا ادھر سے آپ نے انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے ایک دو دفعہ ایسے کر دیں کیونکہ یہ رشیا میں آ جاتا ہے اوکے کے اوپر کلک کریں نیکسٹ کے اوپر کلک کریں یہاں سے نیچے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ادھر سے آپ کو اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ بھی دیکھ جائے گی تو بی اونسٹ اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ بہت کم ہے یہاں پر کورز آپ سب کچھ آپ دیکھ سکے ہیں نیکسٹ کے اوپر کلک کریں کریک ڈیکسٹوپ آئیکون نیکسٹ کے اوپر کلک کریں ہمارا ایمولیٹر چل چکا ہے غلطی سے بھی لانچ کے اوپر کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو فینش کر دینا ہے ٹریکس یہاں پر آپ کی شروع ہوتی ہیں دھیان سے دیکھنا کوئی چیز کو سکپ نہیں کرنا یہ لینووو آپ کو صرف ایک ملے گا یہاں پر رائٹ کلک کر کے اس کی اوپن فائل لوکیشن میں جاؤ یہاں سے اوپر جانے کے بعد آپ کو ایک ملے گا ای ڈی بی اس کو ڈلیٹ کر دو اب کیا کرنا ہے یہ جو ایمولیٹر ہے اس پر رائٹ کلک کرو اس کی پروپارٹیز میں جاؤ اس کی کمپیٹیبیلٹی میں جاؤ ایڈمنیسٹر پرمیشن کو علاو کر دو اپلائی انڈ ہوکے اور اس کو لانچ کرو ابھی کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اوپر ٹک کرنا ہے اور یہاں سے اوپٹمائز کے اندر جانا ہے یہ دھیان سے دیکھ لیں یہاں پر آپ نے ونجی بی ریم سیلیٹ کرنا ہے سکسٹین ایپس کر دینا ہے رینڈرنگ موڈ کو دونوں پر اون کر کے چیک کرنا ہے اس پر آپ کا گیم چل رہا ہے ایک چیز یاد رکھیں اس میں دو رینڈرنگ موڈ ہے ایک اس والی سیٹنگ کے اندر ہے جو کہ مہاگے چل کے دکھاؤں گا اور ایک یہ والی رینڈرنگ موڈ ہے دونوں کو سیم رکھنا ہے تو فیلال ابھی ہم اس کو نا ڈریک ٹیکس پہی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جی پی اپٹمائزیشن کو اوکے کر دیں اوکے کر دیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ کے اندر جائیں اب میلی وہاں پہ میں نے ڈریک ٹیکس رکھتا ہے ڈریک ٹیکس رکھوں گا یہ والی سیٹنگ جو ادھر رکھی تھی وہ بھی ادھر رکھوں گا اس کو آپ نے اون رکھنا ہے یہ ڈریک سپیس کریٹ کرے گا لیکن پفورمس زیادہ دے گا روڈ پرمیشن چاہیں تو اون رکھ سکتے ہیں میں اس کو آف رکھوں گا کوئی ضرورت ویسے نہیں ہے اس کی اسی کے ساتھ ساتھ ڈسپلی کے اندر جا کر فون ریزولیشن کے اندر جانا ہے جو کہ میں لو انڈ پی سی کو ٹارگر کرتا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں یہ والی ریزولیشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹیبلیٹ موڈ اگر گرافک کار ہے تو ٹیبلیٹ موڈ پہ جا سکتے ہو یہاں پہ وینڈ ویو بھی ملتا ہے وائیڈ ویو جسے آئی پیڈ ویو بولتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے سسٹم میں آئی تھری یا آئی فائی جنریشن کا پرسسل لگا ہے تو آپ نے یہاں پہ نائنٹین ایفیس کو اون کر لینا یہ میں بھی اچھی پرفومنس دیتا ہے میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹی فلیکنگ کو اون کر لیں سٹورج کے اندر جائیں اگر آپ کے سسٹم میں ہارڈ ڈسک لگی ہے ہائی پرفومنس پہ جانا ہے اگر ایس ایس ڈی لگی ہے تو سٹیبلیٹی بجھا ہے لیکن کو چاہیت حدر لکھیں میں موڈ کو آلڈر وریجن ہے تو لکھا نہیں ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو پرفومنس پہ جانا ہے یہاں پہ مینجمنٹ کے نے جا کے مینویل کر کے جتنی جی بی ریم یہاں پہ دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو یہاں پہ میں سیون جی بی دے رہا ہوں آپ فائیو جی بی تھری جی بی بھی دے سکتے ہو کیونکہ اس میں ہم نے اونلی فری فائل انسٹرال کرنا ہے تو میں اس میں سکس جی بی دے دیتا ہوں فائل میں جا کے یہاں پر آپ کو چھیڑنا نہیں یہ جی ہے ویسے رہنے نیچے جا کے یہاں پر آپ کو ملتا ہے پریفرنس اس کے اوپر کلک کرو ادھر سے یہ چینیز لینگج کو چینج کر کے انگلیش ضرور سے کر دینا ورنہ آپ کا یہ چینیز کر کے گچھائے گا اس کو اکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ایمولیٹر کو لانچ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے میرا ڈریکٹ لانچ گا آپ کے سامنے ایرر آ سکتے ہیں فورٹس کو پتہ نہیں کیا 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 آئے گا اگر میرے سٹیپس فولو نہ کیے ہوئے تو آئے گا ضرور سے ایک چیز بتا دوں گر آپ کا یہاں پہ میمو کا ایک کر کے شورٹکٹ کریٹ ہو تو اس کو ضرور سے ڈیلیٹ کر دینا لانچر آپ کا جو لانچر ہے آپ نے جو گیم کو لانچ کرنا ہے وہ لینووو ون سے ہی کرنا ہے یہ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بول رہا ہے کہ اپ ڈیٹ کرو تو یہاں پہ نوڈ ریمیمبر کر کے اس کو کٹ کر دینا تو ہمارا ایمولیٹر آ چکا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں جانا ہے تری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے ایسے سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے یہ جو اے کا بٹن اس پہ کلک کرو اس کے اندر جاؤ یہاں سے اپنی انگلیش لینگویج ہے یہاں پہ یونیٹیڈ سٹیٹ اس کو سیلک کر لو اب کیا کرنا ہے آپ کو بیگ والا بٹن پرس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اباؤٹ اس پہ جانا ہے اباؤٹ اس پہ جانے کے بعد بلڈ نمبر کے اوپر کلک کرو دیکھیں ہم اول ریڈی ڈیویلپ پر ہیں بیک جائیں اور ڈیویلپ پر اپشن کے اندر جائیں ایدھر سے آپ کو اینیملز جو ٹرانزیکشنز ایفیکٹ ہیں ان سب کو آپ نے سکیلنگ موڈ جتنے بھی ہیں سب کو بند کر دینا ہے فورس یوگویٹر انڈنگ کو اون کر دینا ہے اینڈ یہاں پہ بیک گرونڈ پر سیسل لیمٹ کو اپنے اٹلیسٹ ٹو کر دینا ہے اچھے تو یہاں پہ بیک جائیں نیکس سیٹنگ کر لینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں فری فائر ڈاؤنلوڈ کریں فری فائر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اس کے ہی گوگل پلے سٹور میں جی ہاں ایکسٹیکٹ وغیرہ یا پھر وہ نہیں کر سکتے شیئر فائل نہیں کر سکتے اسی کے اندر گوگل پلے سٹور دیا ہے ادھر سے ہی ہم اگزسٹنگ اکاؤنٹ کے پر کلک کریں گے اور سائن این کریں گے تو بھائیوں یہاں پر فری فائر ہماری کمپلیٹی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے جیسے آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو اور آپ کی آئیڈی بھی جی میل پر نہ ہوئی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کو فیلال ابھی ہم بند کرتے ہیں اینڈ یہاں پر آپ نے جانا ہے اپنی سیٹنگ میں اب نیکسٹ اپس آپ نے کیا کرنا ہے ایپس کے اندر جا کے یہاں پر آپ نے اس کو بند کر دینا گوگل پلے سٹور کو مجھے ضرورت نہیں ہے میری فیس بک پی ایڈی ہے تو میں اس کو یوز نہیں کروں گا یہاں پر اس کو ان انسٹال کریں ادھر سے اس کو فورسٹوپ کریں ادھر سے ڈیسیبل کر دیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی یہ بہت مین چیز ہے اس کی ٹھیک ہے یہاں سے بھی گوگل پلے سٹور کو مجھے جی میل پر سائنڈی نہیں کرنا اگر آپ نے کرنا ہے تو صرف گوگل پلے سٹور کو ڈیسیبل کریں اس کو ڈیسیبل مت کیجئے گا تو میرا جی میل پر کام ہی کوئی نہیں ہے تو میں اس کو بھی ڈیسیبل کروں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر فری فائر کو لانچ کرنا ہے جب تک فری فائر لانچ ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو پبلک بتا دینا چاہتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمارٹ موڈ اس اپ ڈیٹنگ یہاں پہ آپ سمارٹ موڈ پہ بھی اس کی کی میپنگ کو سوچ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سوچ کو پر کلک کریں گے آپ کی سمارٹ بوڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کی میپنگ سوچ ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو بھائی لیٹس کی میپنگ ملتی ہے جس طرح میں نے بتایا انڈرویڈ فور ہے یہاں پہ ہم سیٹنگ میں چلتے ہیں ادھر آپ کو ایک اپشن ملتا ہے روٹ پرمیشن کا اس کو اگر آپ نے انیبل کر لیا نا تو اس کے اندر کچھ اپس آپ چلا سکتے ہو جو کہ روٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اپس کی میں نے ویڈیو بنائی جس سے آپ کا لیک بلکل فکس ہونے والا ترسٹ می بہت کام کی ویڈیو اگر اب بھی نہیں دیکھنی نا پلیلسٹ کو سیف کر کے رکھ لو دو تین ویڈیو اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو ایک دو دو منٹی کی وہ ضرور سے دیکھ لینا ان اپس کو یوز کرتے ہوئے یقین کریں آپ کہیں گے کہ بھائی گیم ہمارا چل کیسے رہا ہے ان کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے اس پوری پلیلسٹ کو لیک فکس کے نام سے ڈسکرپشن بوکس میں دیکھ لینا یہ فیچر وہاں پر یوز ہونے والا ہے ابھی فیلال اس کو بند کرتے ہیں پھر آپ نے اگین اپنی گیم کے اندر لوگین کرنا تو اٹومیٹکلی کنٹینیو کا اپشن آجائے ایک اور مسئلہ ہمارے ستار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لوگین کے ٹائم پر کریش ہو رہا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ لوگین ہو رہا لیکن کریش ہو رہا ہے اس کا فکس یہ ہے یہ جی میل یوزرز کے ساتھ نہیں آتا ہے فیس بوک یوزرز کے ساتھ آتا ہے کلیٹ کیشے کر کے اس کا نا فری فائر کا کلیٹ ڈیٹا کر دیں اس کو فورس ٹوپ کر دیں اگین لانچ کریں اینڈ اب میں آپ کو بتاتا تو نیکسٹ کیا کرنا ہے فری فائر جب آپ کھیلنے لگیں اور یہ ہمیشہ آپ کو کرنا ہے تاسک مینیجر میں جانا ہے ادھر سے آپ کا یو جو چائنیز ایمولیٹر ہیں اس پر کلی کر کے یہاں سے اس کی پریوریٹی کو ہائی کر دینا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو بھی ہائی کر دینا اور یہاں پر آپ کو ایک ہیل ڈیل کر کے ملتا ہے اس کو بھی ہائی کر دینا نیچے والے کرنے کی صورت نہیں ہے وہ یوسیج ویسے بھی نکاتا اس پر جا کے اس کی بھی آپ نے جانا ہے ادھر سے پریوریٹی ان دونوں کو ہائی کر دینا یہ ہوتا کہ آپ کے پرسیسر کے اوپر لوڈ ڈالتا ہے جس سے کہ آپ کا گیم پوفیکٹلی چل جائے گا کوئی دکت نہیں آگی سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے اور کبھی بھی ڈریکٹ فیس بوک لوگی نہیں کرنی پہلے گیسٹ اکاؤنٹ میں جو ایک میچ کمپلیٹ بھی نہیں کرنا ایکزٹ کر دینا جو کہ میں نے بنائی ہوئی ہے وہ میڈیو کومنٹ سیکشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ نے فیس بوک سے لوگن کرنا تو آپ کا لوگن ہو جائے گا جی میل کا بھی اگر کر رہے ہیں تو یہی ٹریک آپ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ہوگی ویڈیو چھے لگی ہو تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ